ہماری سلائیڈ نظر آرہی ہیں کل تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مایکرو ٹوم ہوتے کی ہیں ان کی ٹائپس کونسی ٹائپ اس کیلئے استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کے نائفس کون کون سے ہوتے ہیں ان کو شرپن کیسے کر سکتے ہیں یا ہاننگ کیسے کر سکتے ہیں آج آپ نے دیکھنا کہ ایکٹلی جو سیکشن کٹنگ ہے ہوتی کیا ہے یہ ایکٹلی پروسس ہے پیچھے ہم نے کل وارٹر بات بغیرہ یہ بھی دیکھا کہ کیا کیسے چیزیں چاہیے ہیں مایکرو ٹومی کے لیے اس میں جی سب سے پہلے تو آتا ہے ٹریمنگ ٹریمنگ کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹریمنگ میں میجر جو پورشنز ہیں جو ترتیب سے نہیں ہوتے ہیں لائن نہیں ہوتے ہیں ان کو سیٹ کر لیا جاتا ہے ٹریمنگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ویکس از ریمووڈ وید شارپ نائف ہنڈیل ون بائی ایٹھ انچ ریمیز ہون آج سلائیڈ زیادہ ٹیشو کہ ویکس جو ہے وہ ایک شارپ نائف کے ساتھ ریمووڈ کر لی جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ سے سمال فلیکس کر کے کی جاتی ہے کہ اچانک سے ہم یہ نہیں کہ سارے ہی وہ کر دیں اگر ہم زیادہ پورشن کو ٹرم کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ پورشن کاٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ سے ٹیشو دیمیج ہو جائے اس وجہ سے یہ بھی ٹرمنگ جو ہے وہ مایکرو ٹھوم پہ ہم ٹوٹی مایکرو میٹر بے کرتے ہیں جو ایکٹر سیکشن ہے وہ تقریباً چار پانچ مایکرو میٹر کا چاہیے ہوتا ہے اچھا جی ٹیکنیک ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ goto insert the knife in knife folder جو knife folder ہے Macrotome کا آپ کو آپ نے دیکھا پیچھے ٹھیک ہے اس میں ہم انسرٹ کریں گے نائف کو بلاک کو ہم فکس کریں گے بلاک اولڈر میں کیا ہوا نائف کو نائف اولڈر میں لگا دیا بلاک کو بلاک اولڈر میں لگا دیا اس کے بعد فیڈ میکنیزم ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ کتنے پہ ہم نے اس کو ٹرم کرنا ہو سکتا ہے پہلے ہم فورٹی پہ کر لیں پھر ایسا ہیسا تھرٹی پہ پھر ٹوانٹی پہ جو ایک کلیر سرفیس یا جو سٹریم لائن سرفیس ہے وہ ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے پہلے بلاک کو اس کے ساتھ نائف کو ٹچ ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو موو کرنا ہے اور کٹنا ہے اور اس طرح سے موو کرنا ہے کہ پورا جو بلاک پیرلل ہو جائے کیونکہ جب ہم نے بلاک منایا ہے نا پیرافین اس میں ڈالیا تو ضروری نہیں کہ وہ ہم سے اگزیکٹ اینگل پہ ہی سارا کچھ ہو تو اس وجہ سے اس کو بالکل ایک ایک ہی پلین میں کرنے کے لیے پیرلل کرنے کے لیے ہم اس کو ٹریمنگ کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سارے سکروز ہیں جو بلاک اولڈر کے ہیں جو نائف اولڈر کے سکروز ہیں وہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہوں تاکہ سیکشننگ جو ہے اس میں کوئی ایشو نہ آئے وائیبریشن نہ آئے یا کوئی ہل نہ جائیں اپنی پلیس سے ٹھیک ہے جو بلاک کی ٹریمنگ کے لیے ہے وہ ٹھیکنس ہم رکھ سکتے ہیں تیس رکھ سکتے ہیں بیس رکھ سکتے ہیں پندرہ رکھ سکتے ہیں مایکرو میٹر ٹھیک ہے ہونے کارے پارت بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو باز آرہی ہے جی سر اب ٹرمینگ اور کٹنگ دو علیہ در چیزیں ہیں کٹنگ ہم نے بڑی سوفیسٹیکیٹڈ کرنی ہے اور کلین کرنی ہے ٹھیک ہے ٹرمینگ میں تھوڑا بہت اونچ نہیں چھو سکتی ہے تو اس لیے جو پہلے بلیڈ کٹنگ کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا وہ ہم اب ٹرمینگ کے لیے استعمال کر لیں گے اور کٹنگ کے لیے ہم نیا پورشن استعمال کر لیں گے اس بلیڈ کا وہ پورشن جو پہلے استعمال نہیں ہوا یا نیا بلیڈ ٹھیک ہے سیکشننگ کے لیے ہم شارف نائب یوز کریں گے اس کے لیے جو پہلے یوز ہوا ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹرمینگ کے لیے ٹھیک ہے جب ہم نے ٹرمینگ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو گیج کو دوبارہ چار سے پانچ میکرو میٹر پر لے جائیں گے جو ہماری ریکمینڈڈ بھی ہے اور روٹین میں یوز بھی ہوتی ہے سیکشننگ کے لیے کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے کاٹ لیا جب سیکشن کو چار سے پانچ میکرو میٹر پر جو ریبن آ گیا اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بلوگ کی جو سرفس ہے اس کی ویکس کو اتنی ہارڈ کرنا بعد کار سوفٹ ہوگی ہوتی ہے باہر تیمپریچر زیادہ ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہے کہ فیفٹی پلاس جب تیمپریچر ہوتا ہے تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح سے جب کوئی ویکس سوفٹ ہوتی نظر آ رہی ہے پہلے آپ اس کو آئس بلوگ پر رکھ لیتے ہیں آئس بلوگ پر رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ویکس سوڑی ہارڈ ہو جائے گی اور کٹنے میں آسانی ہوگی اور اتنی جب آپ ویکس اتنی ہارڈ ہوگی صحیح والی ہارڈ ہوگی جتنی یہ چاہیے تو پھر یہ ایک سمودھ سیکشن آئے گا ہمارا اور ایک کانٹینیوس ریبن بنے گا جب ریبن یہ بھی آپ نے کل مائکروٹو میں دیکھا تھا کہ ریبن اس کو آہستہ آہستہ سے آگے کی طرف موگ کرتا جاتا ہے جب سیکشن کٹتے ہیں تو ساتھ ساتھ آتا جاتا ہے یہ جو ریبن ہے اس کو کسی بھی برش کے ساتھ جب کل ہم نے پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے برش بھی چاہیے فورس ایپس بھی چاہیے ٹھیک ہے پینسلز بھی چاہیے تو اس کو آہستہ نہیں ہم جنٹلی برش سے اٹھاتے ہیں اس ریبن کو اور ہم اس کو وارٹر بات میں راہ دیتے ہیں وارٹر بات میں وہ تیمپریچر وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیٹ ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے کہ فلیٹن ہو جائے فلیٹن ہو جائے ٹھیک ہے جب تیشو فلیٹن ہو جاتا ہے جو کلین سلائیڈ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں یا الیومنائز کل ہم نے پڑھا تھا کچھ تیشو جو اڈھیئر نہیں کرتے یا جن کا سسپیکٹڈ ہے کہ وہ اٹیچ نہیں ہوں گے سلائیڈ کے ساتھ اس پہ سلائیڈ کو پہلے ہمیں لیومن لگا لیتے ہیں اثر وائز جو روٹین کی کلین سلائیڈ آوری یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ جو ریبن ہے یہ وارٹر بات کی اوپر فلوٹ کر رہا ہوگا پانی کی اوپر فلوٹ کر رہا ہوگا ریبن ٹھیک ہے تو اس کو سلائیڈ پہ ہم نے اٹھانا ہے سلائیڈ پہ ہم نے یہ نہیں کہ تیشو کو آسے اٹھا آگے سلائیڈ پہ رہا دیا نہیں سلائیڈ کو ہم پانی میں ڈبویں گے تیشو کے نیچے سے لے گے آئیں گے تیشو کے نیچے سے لے گے پھر سلائیڈ کو اوپر اٹھائیں گے اس طرح جب سلائیڈ کو اوپر اٹھائیں گے تو اس کے اوپر تیشو لگا ہوا ہوگا یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے یس سر جو ریبن ہے وہ فلوٹ کر رہا ہوگا پانی کے اوپر سلائیڈ ہم وارٹر بات کے اندر پانی میں ڈالیں گے نیچے ٹیشو کے لے کے آئیں گے اور پھر سلائیڈ کو اوپر اٹھائیں گے تو ٹیشو اس کے ساتھ چپک جائے گا پھر اس کو ہم سیدھی پوزیشن میں ایسے لمبا سا کڑا کر کے راہ دیتے ہیں جس طرح کپڑے سکھانے کے لیے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس میں ایکسٹر پانی ہے کیونکہ وارٹر بات میں تھا تو وہ ڈرین ہو جائے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے عام طور پر 55 to 60 ڈیگری پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ فکس بھی ہو جائیں اور ان کا پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے لیکن اگر ہم نے اوور نائٹ رکھنا ہے تو پھر اس کو ہم 37 پہ رکھیں گے پھر ہم 60 پہ نہیں رکھیں گے پھر اب بات آگے جی ہارڈ ٹیشوز کچھ ٹیشو ایسے آ جاتے ہیں فار ایسامل بون کا ٹیشو ہے یا کوئی ایسا ٹیشو جو کیلسیفائی ہو چکا ہے وہ ہارڈ ہے ان کو کاٹنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن جب سے ڈسپوزیبل آئے ہیں ڈسپوزیبل جو ہمارے نائفز آئے ہیں تو پھر ذرا ایزی ہو گیا کہ جو ڈسپوزیبل نائفز ہے وہ اچھے تیز ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے ریوز نہیں کرنا پڑتا تھا وہ اچھی کٹنگ کار دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر فکسیشن اچھی نہیں ہوگی تو پھر ہارڈ ٹیشو وہ راف سے ہو جاتے ہیں وہ دانے دار ٹائپ بان جاتے ہیں میز ان کا ریبن نہیں بنتا پورا ٹھیک ہے تو جو پرلانگ میلٹنگ آئیس ٹیٹمنٹ ہے اگر ہم زیادہ دیر آئیس ٹیٹمنٹ کریں گے اس کی ویکس کی بلاؤگ کی یا ہم نے اس کو رننگ ٹیپ وارٹر میں رکھ دیا ہے تیس منٹ کے لیے تو ٹیشو جو ہے وہ زیادہ آڈ ہو جائے گا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے ہم یوز کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسٹ جو ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ ڈیکیلسیفکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسٹ تھوڑا سا ایسٹ ہم مایکروٹوم کے ساتھ بھی رکھ لیں وہی والی ٹین پرسنٹ بنا کے نائٹرک ایسٹ وغیرہ اس کی اندر تھوڑی دیر بلاؤگ رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹاپ سرفیس ہے اس کی تیشو کی وہ ایسٹ کی وجہ سے اس کو آدھا گھنٹا گھنٹا رکھیں گے تو وہ نرم ہو جاتی ہے اگر آپ کو زیادہ ضرور تو پڑھ گی یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو نائف کا اینگل ہے وہ ذرا کام کر دیں سلانٹ اس کی کام کر دیں اس سے بھی ذرا ایزی ہو جائے گا اگر پھر بھی یہ سارے کام چیزیں نہیں کرتی تو پھر ایک اور فلوڈ بھی ہے جس طرح میں نے آپ کو ایسٹ بتایا اس طرح سے ایک اور فلوڈ ہے مولی فیکس یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں جو کارٹن گولز اس کو گلہ کریں اس کو ٹیشو کے اوپر رکھیں بلاؤگ کے اوپر ٹھیک ہے بلاؤگ کے اندر جائے گا اور پھر جو ہے وہ ذرا نرم ہو جائے گا سیکشن پھر بات آگئی جی بہن دی بلاؤگ ہیز بین ٹرمڈ جب بلاؤگ کو ہم نے پندرہ سے بیس مایکرو میٹر پر ٹرمڈ کر لیا ہے ہمارا جو ہے سرفس بلکل سیدھی ہو گئی ہے ایک پلین میں ہو گئی ہمیں ٹیشو کلیر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہمارا ہار ٹیشو ہے اگر اس پر کوئی کیلشیوم کے فوقائی نظر آ رہے ہوں تو اس کو پھر اگر ہم نے ریموو کرنا ہوگا یہ بھی کس طرح سے ریموو کریں گے یا تو ہم یہی مولی فیکس یوز کر سکتے ہیں یا ہم وہی ایچ سی ایل تین پرسینٹ یا نائٹر کے سا تین پرسینٹ تو اس کے اندر تھوڑی دیر ہم بلاؤگ کو رکھ لیں آدھا گھنٹہ یہ ایک گھنٹہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ تیشو ذرا نرم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو پانچ مایکرو میٹر پر سیکشن کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کیا ضرورت ہے احتیاط کرنے کی جب ہم سیکشن کو کاٹ رہے ہیں سب سے پہلے تو سٹارٹ سے ہم چلے جائیں لیبلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹیشو کی فکسیشن اچھی ہوئی ہوئی ہو ٹیشو کی پروسیسنگ اچھی ہوئی ہوئی ہو ٹیمپریچر ہے سارا مینٹین کیا گیا ہو جو ریجنٹس ہیں وہ ایکسپائر نہ ہوئے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی کیلسیفائیڈ ٹیشو ہے ہاڈ ہے تو وہ پرابر ڈیکیلسیفکیشن ہوئی ہوئی ہوگی تب ہی ہمارا سیکشن اچھا آئے گا پھر ہمارا نائف اچھا ہو شارپن ہو مایکرو ٹوم کیلیبریٹڈ ہو یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں کہ سیکشن کٹنگ میں یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جو اسینشل مارفالوجیکل ڈیٹیلز تب ہی آتی ہیں جب ہم نے اچھا فکس کیا ہوگا اگر ہم نے ٹیشو کو اچھا فکس نہیں کیا ہوا باقی ساری پروسیسنگ بھی آپ اچھی کر لیں جب ٹیشو فکس ہی صحیح نہیں ہے وہ اس کی حالت ہی ٹھیک نہیں تو پھر تو اس کی آگے پروسیسنگ کے بعد بھی وہ ٹھیک نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے جو پوری فکس ٹیشو ہے it will always produce انفیریئر مارفالوجی ٹھیک ہے فکسیشن سب سے امپورٹنٹ ہے اچھا جی کچھ ایسے سپیسیمنز ہوتے ہیں جو انڈر پروسیس رہ جاتے ہیں مطلب پورے پروسیس ہوئے نہیں نظر آتے ہیں جب ہم ٹیشو پروسیس سے انکال نکالتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ نا صحیح پروسیس نہیں ہوئے انڈر پروسیس رہ گئے ہیں فار ایسے سپیسیمنز بڑے بہت زیادہ لمبے بڑے بڑا کوئی سپیسیمن ہے پورا پورا آرگن ہے یا ہارڈ ٹیشوز ہیں ٹھیک ہے یا کوئی ایسے ہیں جو اوور پروسیس ہو گئے ہیں سافٹ ٹیشو بعض اوقات اوور پروسیس ہو جاتے ہیں جو لنگ ہے یا برین ہے سافٹ ٹیشو ہیں اوور پروسیس ہو جاتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے تو اس طرح کے ٹیشو جن کا یا جو آرڈی بڑے نرم ٹیشو ہیں آٹولائز ہوئے ہوئے ہیں جیلیٹن بنے ہوئے ہیں وہ بھی ظاہرہ اوور پروسیس ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں پھر چاہیے اس طرح کی جو سپیشل کیسز ہیں ان کو ہم الہدہ سے ٹریٹ کر لیں ٹائم ایڈجسٹ کر لیں اگر انڈر پروسیس ہیں تو اس ٹیشو کے لیے ہم ٹائم بڑا آ لیں تاکہ پوری پروسیسنگ ہو جائیں جو آور پروسیس ہو گیا اس کے لیے ہر جو سٹیپ ہے اس کا ٹائم تھوڑا تھوڑا کم کر لیں اب یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے یہ ٹیشو بلاک ہے یہ اس کے اوپر ویکس ہے ویکس کے اوپر یہ ٹیشو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے جو پینکریہ آز کا ٹیشو ہے پراپر فکسیشن نہیں ہوئی ہے دیکھیں نا اس کے ادر پوری ویکس پینیٹریڈ نہیں کی اس کی وجہ کیا بنی کہ جو پروسیس یوز کیا گیا وہ شارٹ تھا اس کا ٹائم جو ہے پورا نہیں دیا گیا ٹھیک ہے انڈر پروسیسنگ ہے جب انڈر پروسیسنگ ہوئی ہے تو یہ اس کی شرنکیج بھی ہوگی ہے سپیسیمن کی اردگیرد سے یہاں سے ٹھیک ہے ٹیشو سافٹ بھی رہ گیا ہے اور سیکشن کرنا اس کا ایزی نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہمیں ری پروسیسنگ کرنی پڑے گی اچھا جی اب بات آگی ایمبیڈنگ کی کہ ٹیشو کو کیسٹ کے اندر ہم نے ایمبیڈ کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی کیرفلی ایمبیڈ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ اگر سپیسیمن یہاں پہ کونے پہ لگا دیں ہم تو پھر بھی صحیح پراپر کٹنگ نہیں ہوگی ہم اس کونے پہ لگا دیں یا اس کو الٹا لٹکا دیں تو پھر بھی یہ پروسنگ مطلب ہم کوشش کمی ہے کہ اس کو ٹھیک جگہ پہ پلیس کریں اور ٹھیک اورینٹیشن پہ پلیس کریں ٹھیک ہے اب کیسٹ کیسٹ ہے نا اس کی تین ہم اس کو تین طرح میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ اس کی انڈر سائیڈ ہے کیسٹ کی نیچے والی سائیڈ ہے یا یہ انڈر فیلڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے اوور فیلڈ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیس یہاں تک ویکس نظر آ رہی ہے یہ ضرور سے زیادہ فیل کر دی ہے اور یہ کریکٹ ہے بلکل جو اس کا یہ کارنر ہے یہاں تک جو فیل ہوگی وہ کریکٹ فیلنگ ہوگی ٹھیک ہے انڈر فیلنگ کے ہم کریں گے تو ٹیشو جو ہے وہ اسے اتر جائے گا اوور فیلنگ ہم کریں گے تو ہماری آگے جو پروسسنگ ہے کٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس لئے ہم نے اس کو کریکٹ فیلنگ کرنی ہے اگر اوور فیلنگ ہو بھی گئی ہے تو اس کو آپ مینویلی کسی بھی نائف کے ساتھ ریموو کر لیں ٹھیک ہے تا کہ جو بلوک ہے وہ اس کے ہولڈر کے اندر ٹھیک فکس آجائے کیونکہ ہولڈر جو بلوک ہولڈر ہے وہ بلکل اسی سائز کا ہوتا ہے اس میں جو اس سے بڑا ٹیشو ہے وہ پرپر آئے گا نہیں بڑا کیسٹ پھر آگے بات آتی ہے امپورٹنٹ جو جو ہمارا مایکرو ٹوم ہے وہ بھی صحیح پوزیشن ہو صحیح اس کی الائنمنٹ ہو کیلیبریشن ہو کیلیبریٹڈ ایکوئیمنٹ ہو خراب نہ ہو ٹھیک ہے سٹیبل بینچ پہ اس کو رکھا ہوا ہو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پہ نہ رکھا ہوا ہو جہاں پہ ڈریکٹ ہوا پڑ رہی ہے وہاں پہ بھی نہ رکھا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریبن بالکل باریک ہوتا ہے چار مایکرو میٹر کا ڈریکٹ ہوا پڑے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا وہ پھر سیکشن ہم سلائیڈ کیسے رکھیں گے ٹھیک ہے پھر جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے سامنے بھی کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ وہ ڈسٹریکشن کارز کرے جو اس کا دھیان بانٹے جب دھیان بانٹے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی انگلی زخمی کر لے پھر یہ آگے کوشش ہونی چاہیے کہ نیچے جو فلور ہے وہ بھی سلپ ریزسٹنٹ ہو سلپ نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ ویکس موک سے نیچے گرتی ہے تو یہ نہ ہوگی بندہ سلپ ہو جائے پھر آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو اس کا ہینڈل ہے ہینڈل کے اوپر یہ ایک لاؤک ہوتا ہے جب ہم اس کو یوز نہیں کر رہے یا جب ہم نے بلاگ اس کے اندر ڈالنا تو یہ لاؤک کر دیتے ہیں لاؤک کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے ہینڈل گھومنے گا نہیں ٹھیک ہے اگر ہینڈل گھومنے گا نہیں تو پھر سیف رہیں گے اگر یہ خود ہی ہینڈل گھوم جائے تو ہو سکتا ہے کہ نائف کے اوپر آپ کا آتھ لگ جائے تو جو لاؤک ہے یہ یوز کریں پھر جو سیکشن نکلا ہوا ہے مایکرو ٹون نائف سے کٹا اور کٹنے کے ساتھ ساتھ اس طرح سیکشن ہوگا تو اس کو آپ نے ہاتھ سے نہیں اٹھانا اس کو آپ نے کسی بھی برش وغیرہ سے اٹھانا ہے تاکہ اپنا ہاتھ بھی بچے اور ٹیشو بھی سیف رہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے یوز کر لیا ہے نائف اس کے بعد آپ بلیڈ ریموو کر دیں بلیڈ تاکہ پھر بھی کوئی ان انٹینشنلی ہاتھ نہ لگ جائے یا جب آپ نے اس کو ساف کرنا ہے پھر بھی بلیڈ نہیں ہونا چاہی یہ بلیڈ بہت تیز ہوتا ہے پھر جو بلیڈ کا انگل ہے کلیرس انگل ہے وہ بھی ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑ جائے گا فار ایک نام پل پیچھے ہم نے پڑا کہ اگر کوئی زیادہ ہارٹیشو ہے تو یہ انگل ہمیں کم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو انگل ہے وہ بھی ہم کیرفلی ایڈجسٹ کریں گے اس پر نیڈ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ جی کریکٹ نائف انگل کی ایک 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 زیادہ ہے کہ یہ سپیسیمن ہوڑا رہے ہیں یہ اندر سپیسیمن ہے یہ نائف ہے یہ نائف کا سینٹرل آئین ہے اور یہ کریکٹ انگل ہے یہاں سے یہ والا جو انگل ہے یہ کریکٹ انگل ہے اس طرح سے کہ یہ جو انگلہ بیویل ہے یہ جو آگے شارپن ایریا ہے یہ پیرلل ہونا چاہیے کٹنگ موشن کے ساتھ اگر آپ نے نائف راکھ دیا بلکل سیدھا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیوں کہ جب یہاں سے تو ٹیشو کٹے گا جب یہاں ادھر آئے گا تو یہ اندر کی طرف موگ کرتا جائے گا اس وجہ سے یہ انگل اپروپریٹ نہیں ہے پھر یہ دیکھیں پھر یہ ایک انگل ہے بیویل فورس جو ہے وہ بھی غلط ہوگی یہ بلکل کونے بے چلا گیا ہے یہ بھی اس کو رف کر دے گا یہ بھی صحیح نہیں کٹے گا تو سٹیپ ہو گیا پھر آپ نے اس طرح کی تکنیک سے استعمال کرنی ہے کہ آپ بلیڈ کو زیادہ سے زیادہ یوز کر سکیں کیونکہ بلیڈ مہنگے ہوتے ہیں بلیڈ کو زیادہ ٹائم کے لیے استعمال کر سکیں جب آپ نے بلیڈ کو کلین کرنا ہے تو کوشش کریں کہ کوئی اس طرح کا چیز نہ ہو جو بلیڈ کی شارپنس کو خراب کرے کوشش کریں کہ جو سیلور فائبر کا ایک کلاتھ ہے وہ بھی جب بلیڈ کی سرفس پہ لگے گا تو وہ بھی اس کو ڈیمیج کرتا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم اس کو ٹچ کیا جائے سپیسیمن جو ہے وہ اس کے اندر اپروپریٹ رکھا جائے اگر کوئی ہارڈ ٹیشو ہے تو اس کو پہلے ڈیکیلسی فائی کر لیا جائے تاکہ بلیڈ کی لائف زیادہ سے زیادہ ہو سکے ٹھیک انٹسٹین جو ہے اس میں انٹسٹین کے اندر میوکوزہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے پہلے باہر والی سرفس سے بلیڈ گزرے گا پھر میوکوزہ سے گزرے گا پھر سکین ہے اس میں بلیڈ جو ہے یہ اورینٹیشن کی بات ہے کہ سکین اس طرح سے رکھی جائے کہ اپی ڈرمس پہ اینڈ پہ جائے ٹھیک ہے سرویکس ہے تو یہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ جو ڈینس ٹیشو ہے سرویکس کا ہارڈ ٹیشو ہے وہ اس کے جو بلیڈ ہے اس کے ساتھ ایک انگل بھی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بلگو سیدھا آجائے اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ ہمیں آسانی ہو جائے گی یہ اس طرح سی اگزیمپل ہے کہ فار اگزیمپل اگر آپ نے گاجر کاٹ نہیں ہے تو اس کو بلگو سیدھی چھوری نہ رکھیں نائنٹی پہ اس کو تھوڑا سا اینگل کاٹ دیں یہ جی انٹرس ٹائن ہے انٹرس ٹائن کو اس طرح سے رکھا جائے کریکٹ پوزیشننگ ہے یہ سرویکس ہے یہ سکین کی کریکٹ پوزیشننگ ہے اور یہ رانگ پوزیشننگ ہے یہ سکین کی کریکٹ پوزیشننگ ہے کہ انٹرس ٹائن پہلے اگر یہ پیٹ پوزیشنن ہو جائے گی تو پھر صحیح سے کٹنگ نہیں ہوگی پھر آپ یہ بھی انشور کریں کہ بلاک سٹھنڈے ہوگی کیونکہ اگر باہر گرمی ہے ملٹ بے شک نہیں ہوئی سوفٹ ہوگی ہوئی ہے تو آپ کی سیکشننگ ٹھیک نہیں ہوگی لیکن اگر اچھی طرح سے ویکس تھنڈی ہے بلوگ کو آپ نے تھنڈا کر دیا ہوا ہے تو اس کی سپورٹ بھی بیٹر ہوگی سیکشن تھن آئیں گے سیکشن کانٹینیوز آئیں گے اور اچھے سیکشن آئیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا سیکشن تھا ٹیشو تھا جو ڈی آئیڈریٹ ہو گیا جس میں زیادہ ہی ڈی آئیڈریشن ہو گیا اسے ہی کاٹ نہیں رہا تو اس کو تھوڑا سا آپ کسی بھی ویٹ پلیٹ پہ ویٹ سرفیس پہ راگ سکتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا پینیٹریٹ کر جائے گا پانی ٹیشو کے اندر ٹیشو تھوڑا سا سویل ہو جائے گا وہ ایزی ٹو کاٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے ویکس کو تھنڈا کرنا ہے اور آپ نے ڈریکٹ اس کو فریزر پہ رکھ دیا زیرو ڈیگری پہ تو اس کا فائدہ نہیں اس کا نقصان ہوگا کیونکہ وہ ویکس میں کریکنگ پروڈیوس کر دے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کولڈ پلیٹ پہ ضرور رکھنا ہے لیکن زیرو پہ نہیں لے جانا چار سے آٹھ ڈیگری پہ رکھ دیں وہ بہتر ہے پھر اور پری کائشنز ہیں ہائی کوائلٹی سیکشنز لینے کے لیے جب آپ ایک سائیکل چلا رہے ہیں مطلب آپ اس ہینڈل کو گھمارے ہیں تو جب آپ روکیں گے تو اس دوران ریبن کٹ جائے گا دوبارہ سے آپ کا ریبن شروع ہوگا اس لیے آپ کوشش کریں کہ آٹھ دس ٹوک جو ہیں اس کے جو سائیڈ پہ اس کے لگا ہوا ہے ہینڈل اس کو آٹھ دس ٹوک اکٹھے دیں تاکہ آپ کو ایک اچھا سیکشن ایک اچھا ریبن مل جائے ٹھیک ہے پھر آپ ایسا بلیڈ اسعمال کریں جو ٹریمنگ کے لیے نہیں یوز ہوا وہ نیا بلیڈ ہوگا تو اچھا سیکشن کٹنگ کرے گا اگر کچھ صحیح پروسس پھر بھی نہیں کٹ پا رہا سیکشن تو پھر اس کو آپ چل کر لیں تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں ویکس کو پھر بھی اچھے لیبل کیا آپ کی پاس کٹنگ آ جائے گی اور پھر اگر کچھ سیکشن بڑے زیادہ آپ کو ڈی آئیڈریٹر لگ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا موائسٹ دے لیں ٹھیک ہے اس سے بھی سیکشن اچھا آ جائے گا یہ ہے جی وارٹر بات کا تھرمو سٹیٹ کہ آپ نے اس کو تیس پہ رکھنا ہے چالیس پہ پچاس پہ ساڑ پہ ستر پہ ٹھیک ہے سیکشن کرنے کے لیے سیکشن آپ نے کٹ کی اس کے اوپر رکھنا ہے تاکہ وہ ویکس سیدھی ہو جائے لوٹیشن شود ایکسٹینڈ دی سیکشن تو ایٹس اوریجنل ڈیمینشن ان شوریٹ کمپلیٹلی کلیڈ بلکل کلیڈ ہو جائے تاکہ ان میں رنکل نہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تیپریچر بھی نیڈ بلوہ دی میلٹنگ پوائنٹ آف دی ویکس ٹھیک ہے فیفٹی ایٹو سکسٹی میلٹنگ پوائنٹ آف ایکس بھی ہو سکتا ہے یا سکسٹی فار سمر بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو چالی سے پچاس رکھنا ہے میک شور دی وارڈیز کلین اینڈ شریہ ببلز کے پانی بھی کوئی اتنا گندہ نہ ہو ٹھیک ہے اور سیکشن کراس کنٹیمنیشن نہ کریں یہ آپ نے خیال کرنا ہے پھر جو آپ کی شائنی سائیڈ ہے وہ ڈاؤن ہوگی مطلب کہ جو سائیڈ جب آپ کٹیں گے بلیڈ کے ساتھ تو آگے بلیڈ کے آگے جو جہاں پر سیکشن جائے گا تو جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ ہی آپ نے نیچے سائیڈ رکھنی ہے پانی کے اندر یہ ہے جی سیکشنز آر ویری ایزیلی ڈیمیج وینڈ ڈس لوجنگ رینکلز آر بابلز وید برش ہیں اگر آپ نے کوشش کی سیکشنز کو برش کے ساتھ یا آس کے ساتھ سیدھا کرنے کی تو وہ ڈیمیج ہو جائیں گی اس لئے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا اگر اس ٹیشو سے پہلے بھی آپ نے کوئی ٹیشو رکھا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی ویسٹ کا پارڈ اتر کے ادھر سائیڈ پہ کناروں پہ لگ گیا ہو تو آپ نے پہلے اس کو صاف کر لینا ہے ٹیشو کے ساتھ اس کے بعد آپ نے نیا ٹیشو رکھنا ہے تاکہ یہ کروس کنٹیمینیشن نہ ہو اور کبھی بھی ایک وقت میں دو سیکشن اس میں نہیں رکھنا ہے اس سے مکسنگ ہو جائے گی پتا نہیں چلے گا کہ سیمپل نمبر ون کونس ہے سیمپل نمبر ٹو کونس ہے ٹھیک ہے جی اس لئے آپ نے ایک وقت میں ایک ہی سیکشن رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ نے فلوٹ کر لیا سلائیڈ کی اوپر لگا لیا سیکشن اس کو بعد آپ نے ایڈی کوئٹلی ڈرائی بھی کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر ایکسٹر وارٹر ہے وہ ریموو ہو جائے لیکن اگین ٹرائی کرنے کے لئے آپ نے سیکسٹی فائو ڈگری سے ایکسید نہیں کرنا کیونکہ ویکس جو ہے ویکس کو ہم نے بہت زیادہ وہ تو نہیں نہ کر دینا کہ وہ اُبلنے لگ جائے پھر ٹیشو کے جو سیکشن ہے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے ان کی مارفالوجی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر سب سے آئیڈیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیمتریس ڈگری پہ چوبیس گھنٹے کے لئے راہ دے تو یہ آئیڈیل ڈرائیں گے لیکن یوجلی لیبز میں یہ نہیں ہوتا یا یہ اچیوے بل نہیں ہے کیونکہ پورا دن ضائع ہوتا ہے سکسٹی فائیو ڈگری پہ اس کو کچھ منٹ کے لئے راہ دیتے ہیں اور میکرو ٹوم کی کلین لینیس ہے اور مینٹینیس ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس کی پرابر کلین لینیس نہیں کریں گے تو وہ پرابر آپ کو ریزرٹس نہیں دے گا زائلین کے ساتھ اس کی آؤٹا سرفیس کو بلکل کلین نہیں کرتے ٹھیک ہے اور دوسرا میں دیان کرنا ہے کہ اس ٹومیٹ کے اندر کو فلور نہ چلا جائے وہ اس کو ڈیمیج کر دے گا اب یہ کچھ اگزیمپل ہیں سیکشن بڑا تھک تھا یہ دیکھیں نا ملکل آور لائب چیزیں ہمیں کلیر کچھ نظر ہی نہیں آرہا ٹھیک سیکشن ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ میکرو میٹر کی سیٹنگیں آپ نے ٹھیک نہیں رکھی آپ نے چار میکرو میٹر پر کارنا تھا آپ نے دس پر کار دیا ایک یہ ہو گیا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کولڈ بلاگ تھا اس کو آپ نے بڑا زیادہ یاقدام ہیٹ کر دیا پھر بھی یہ ٹھیک سیکشن آ گیا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی سیکشن جب آپ نے چار میکرو میٹر پر سیٹ تو کر لیا لیکن جو پہلا ہی ریبن آیا وہ ہی آپ نے اس کا سیکشن لے لیا کیونکہ دیکھیں نا پہلا تو بیس کے بعد پہلا جو آپ نے سیٹ کیا ہو سکتا ہے ایک دو ریبن گزریں گے پھر آپ کا اگزیکٹ فور میکرو میٹر آئے گا پھر آپ کو جہائے ہو سکتی ہیں کہ پھر آئے گار کیل نہیں ہوئے Pow ساری وجہ ہو سکتی ہیں تو ٹھیک سیکشن کی اب یہ دیکھیں سیکشن کے اندر نا لائنز لگی ہوئی ہیں یہ 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 کھالی جگہ بائٹ ساری ہے اس کے اندر رف ٹریمینگ ہو گئی ہے ٹریمینگ ہی ٹھیک نہیں بلکل لائنز لگی ہیں اس کی وجہ کیا بنی کہ یا تو آپ نے بلاغ کو بڑی کوکلی ہینڈل گھمایا بڑی جلدی ٹریم کرنے کی کوشش کی ہے یا جو بلاغ کی سرسیس تھی وہ پرچک اس کو آپ نے اس کے اوپر صحیح طرح سے سین سیکشن جو ہے اس سے پہلے آپ کو صحیح کلیر ایک آلائن میں نہیں کیا فار اگزیمپل صحیح ٹرم نہیں ہوا آپ نے ٹونٹی پہ اس کو ٹرم کیا لیکن ایک صائح ٹرم ہو گیا ایک ٹرم نہیں ہوئی تو وہ صحیح پولشنگ نہیں ہوئی مطلب کہ ایک لائن میں نہیں آیا بلاغ جب ایک لائن میں نہیں آئے گا تو لائنیں پڑ جائیں گی یا آپ نے کوئی سیکشن ٹھکنے سی کوئی اس طرح کی راکھ دیا جو اچیویبل نہیں تھی یا بلاک اوور پراسس ہے ٹیشو اوور پراسس ہو گیا ہے یا بہت زیادہ تھنڈا تھا تو یہ وجہ ہو سکتی ہیں اب یہ جو بریگ بریگ میں لائنز نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دو لائنز یہ لائن یہ ہے کہ نائف لائنز ہیں سٹریشنز نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں تو نائف ڈیمیج ہے یا وہ صحیح اس کے اندر فکس نہیں کیا گیا اس کے ناب ڈیلے ہیں یا ٹیشو کی پراسسنگ ٹھیک نہیں ہوئی یا ٹیشو کے اندر کوئی کیلشیم آ رہا ہے جہاں پہ نائف آڑ جاتا ہے اور پھر آگے لائن لگ جاتی ہے یا ویکس جو آپ نے استعمال کیا وہ اچھی نہیں ہے اس کے اندر ڈیبرس ہے اس کے اندر کوئی سینڈ ہے یا کچھ ہے یا ٹیشو کے اندر جو آپ پراسسنگ کے دوران آپ نے بفر سارٹ استعمال کیے تھے اسے میں ٹیشو پریسپیٹیٹ کر دیا ہے یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹیشو کو اس نے ویسی تیس نیس مار دیا ہے ادھر سے ٹیشو ختم ہو گیا اور ایک طرف ڈسرپٹ ہو گیا ایک طرف لگ گیا سائٹ بھی لگ گیا اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ نے جب اس کو ٹیشو کو شروع میں گروس کیا تو ہو سکتا ہے تب ہی آپ نے صحیح گروس نہیں کیا صحیح کاٹا نہیں پراسسنگ ٹھیک نہیں ہوئی یا آپ نے رنکلز رکھے ہیں یہ رنکل بھی تو ہو سکتے ہیں جب آپ نے فلوٹ کرنا تھا پانی کے اندر تو صحیح فلوٹ نہیں کیا رنکل رہ گئے یا فلوٹنگ بڑی زیادہ کر دی یا پانی زیادہ گرم تھا تو یہ ساری وجہ ہو سکتی ہیں کہ ٹیشو اس طرح کا وجہ اب یہ دیکھیں کریکس نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ کریکس یہ کیوں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیشو یا تو اوبر پروسس ہو گیا یا بلوگ تھنڈا تھا پیچھے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ ریفریجلیٹر میں زیرو پر رکھ دیں گے تو کریکس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یا آپ نے کٹنگ بڑی فاسٹ کر دی ہے یا آپ کے کلیمپس ٹھیک نہیں لگے ہوئے ٹیشو اولڈر ٹیشو اولڈر بلوگ اولڈر ٹھیک نہیں ہے یا نائف اولڈر ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا انگل ہی ٹھیک نہیں ہے جو نائف کا یہ جی بڑے بڑے چیٹرز نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی بڑی لائنز کورس اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صحیح طرح سے ٹائٹ نہیں ہے آپ کا بلوگ یا نائف کلیمپنگ میکنیزم لوز ہے ٹھیک ہے یا سپیسیمن سخت بڑا ہے یا بہت بڑا ہے پروسیسنگ ٹھیک نہیں ہوئی انگل آپ کا ٹھیک نہیں ہے یا آپ سپیڈ سے کام کر رہے ہیں یا مایکرو ٹوم بھی خراب ہو چکا ہے یہ ساری وجہ ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹیشو نہ فولڈ ہو گیا یہاں سے اس جگہ سے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے صحیح بلوگ کو فلوٹ ٹھیک نہیں کی یا پا واٹر بار کے اندر فلیٹن ٹھیک نہیں وہاں رنکل رہے گئے ٹھیک ہے یا آپ کی پروسیسنگ ٹھیک نہیں تھی یا بلوگ گرم تھا صحیح تھنڈا نہیں تھا جب آپ نے اس کو کاٹ دیا یا آپ نے سیکشن بڑا ٹھیک تھن لے لیا بریق سیکشن لینے کی آپ نے کوشن کی یا جو آپ کا نائف کا اینگل تھا وہ ریکوائرمنٹ سے زیادہ تھا صحیح نہیں تھا یا پانی زیادہ گرم تھا تو یہ ساری وجہ ہو سکتی ہے فولڈ کی خریجی ایکسیسیو کمپریشن جو ہے ٹیشو بلگو ضرورت سے زیادہ کمپریس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے تقریباً جو پیچھے بجے تھی فولڈ کی پور پروسیسنگ ہو سکتی ہے بلاغ بار میں ہو سکتا ہے فاسٹ آپ نے کام کیا ہو یا ایج ٹھیک نہیں ہے آپ کا نائف ٹھیک نہیں ہے نائف شارپ نہیں رہا یا اینگل ٹھیک نہیں ہے سیکشن کے اندر آگئی ببل اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب آپ نے ٹیشو کو سلائیڈ کے اوپر لگایا تو نیچے ببل رہا گیا ببل آپ کے سلائیڈ سے ریمووڈ نہیں ہوئے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے فلوٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی یا پانی کے اندر ببل ہے اب ایج ٹیشو ایکسپینڈ کر گئے ہیں تھوڑے سے سویل ہو گئے ہیں فلوٹیشن کے دوران اس کی وجہ کیا ہوگی کہ زیادہ دیر کے لیے آپ نے پانی میں رکھ دیا تو ظاہر ہے پانی اندر چلا جائے گا ٹیشو سویل کر جائیں گے یا وارٹر باز کا ٹیمپریچر زیادہ ہے پھر بھی پینیٹریشن زیادہ ہو جائے گی یا پروسیسنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے پھر ہے جی سیکشن ہے صحیح اڈیر نہیں کر رہا آپ کی سلائیڈ کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سیکشن پور کوالٹی ہے رنکل بنے ہوئے ہیں یا نیچے ببل ہیں یا جو آپ کا وارٹر باز تھا وہ پورا جیتنا ٹیمپریچر چاہیے تھا اتنا نہیں ہے تھنڈا ہے یا آپ نے کچھ سلائیڈ اس طرح سے لے لیا یا جو کوٹیڈ نہیں ہے بلکل اس پہ ٹیشو ٹک نہیں رہا یا سیکشن جو ہیں ان میں سے پانی سائی ڈرین نہیں کیا گیا ڈرائی پورا ٹائم نہیں دیا گیا یا ٹیمپریچر کم تھا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو بی این کے ٹیکنالوجیسٹ یہ ساری ٹربل شوٹنگ آنی چاہیے پتا ہوا آپ کو کہ سیکشن اس طرح آیا تو کیوں آیا یہ زیادہ تھا ایپورٹنٹ آخری سلائیڈ کہ آپ نے دھیان سے پڑھنی ہے ڈست آگی جی ٹیشو کے اندر یہ ڈست نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی وجہ کیا تھی کہ یا سلائیڈ آپ کی ٹھیک نہیں تھی یا وارٹر بات جو ہے اس کے اندر جو پانی تھا وہ صاف نہیں تھا یا آپ نے سلائیڈ ڈسٹی جگہ پہ راکھ دی تھی یا کوئی لیڈ فریکمنٹس اندر آگئے پینسل گیا جی کلیر ہے یہاں تک یا سر چلیں گوڑا آگے تھوڑی سی رہے گی آج ہم اس کو خطر کرتے ہیں کہ فارٹس کیا آ سکتے ہیں اور اس کو ہم درست کس طرح سے کر سکتے ہیں فارٹ کیا کہ جو سیکشن جو ہیں وہ ورٹیکل ہی کٹا ٹھیک نہیں کٹا تو اس کی وجہ گیا کہ نائف ایج آپ کا صحیح نہیں تھا نائف کا ایج ٹھیک کریں یا اس کو شارپن کریں نائف درٹی ہو سکتا ہے اس کو صاف کریں یا ٹیشو کے اندر کیلشیم ہو سکتا ہے مہینز کے کیلسیفائی ہو سکتا ہے اس کو ڈی کیلسیفائی کریں اس کی وجہ سے کیا کوئی اور جی وجہ فارٹ آگے سیکشن رول اپ ہو گئے ہیں کرل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نائف بلنٹ ہے آپ کا نائف ٹھیک شارپن ہی ہے جس کی وجہ سے سیکشن رول ہو گئے ہیں یا نائف کی ٹلت جو ہے جو انگل ہے وہ زیادہ ہے تو یہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نائف تیز لگا لیں اس کا انگل ٹھیک آ لیں پھر ہے جس سیکشن جو ہے وہ کچھ جگہ پہ تھک ہے کچھ جگہ پہ تھن ہے سکروز آپ کے صحیح ٹائٹ نہیں ہے یا ٹیشو ایک جگہ سے آڈا ہے ایک جگہ سے سوفٹ ہے یا آپ کے انگل ٹھیک نہیں ہے یہ کام کر سکتے ہیں پھر ہے جس سیکشن جو ہے کرمبل ہو گئے ہیں کٹنگ کے دوران اس کی وجہ بھی ظاہرہ وہی ہوگی کہ نائف آپ کا بلنٹ ہوگا تیز ہوگا تو پھر تو نہیں کریں گے نا اس طرح سے یا آپ کی ویکس سوفٹ ہے تھنڈی نہیں ہے تو وہ آپ اس میں جڑ جاتی ہے ٹھیک ہے یا ویکس کرسلائی تو ہوگی ہوئی ہے پھر ہے جو ریبن آپ سیکشن ہے وہ کرم سے آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں آ رہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا کہ بلوک کے جو ایج ہیں جو چاروں کی نارے ہو سکتا ہے آپ نے اس میں ویکس ٹھیک طرح سے فیل نہیں کی ٹھیک ہے یا وہ نائف کے اگینسٹ پیرلل لیند بلوک آپ نے لگایا ہوا تھوڑا سا انگل پہ ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایسیو زیادہ کمپریسر میں نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہی ہوگی کہ ظاہر ہے ویکس یا تو سوفٹ ہے یا آپ کا نائف جو ہے وہ شارک نہیں ہے بلنٹ ہے جی تھینکیو ویری مچ ہمارا جو مایکرو ٹوم مایکرو ٹومی پروسس ہے وہ آج انڈ ہوتا ہے اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ شکریہ ایسیے یعنی قیشن بیٹا